دا سیویر آف مینکائنگ یعنی انسانیت کو بچانے والا یا نجات دہندہ انسانیت اوویسلی یہ لیسن اور یہ ٹائٹل خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہے اس یونٹ میں آپ کی شخصیت سے ایک تعرف ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد انسانیت تاریکیوں کے تاریخ گڑوں سے نکل کر روشنی کی طرف گامزن ہوئی عطل و انصاف اور رواداری سے مزین ایک ایسے معاشرے کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی جس میں امیر و غریب قانون کے سامنے برابر تھے غلاموں کے حقوق تھے خواتین کا مقام متعین کیا گیا اور کمزوروں اور غریبوں کے دکھوں کا مدعویٰ کیا گیا سیویر کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا ریسکیو کرنے والا سیویر سے ہم ورب سیو بھی بنا سکتے ہیں اور جو لائف کو سیو کرتا ہے اسے ہم سیویر کہتے ہیں سرزمین عرب انپرلل سے مراد جس کے کوئی پرلل نہ ہو یعنی ان ایکول یا میچلس انپرلل کے سپیلنگ تھوڑے سے ٹریکی ہیں تو سرزمین عرب انپرلل کس چیز میں ہے چارم اینڈ بیوٹی اپنے حسن اور دلکشی میں بے مثل سرزمین آج کے سعودی عرب میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں لیکن چودہ سو سال قبل دور دور تک پھیلا ہوا وسیع سہرا تھا سہرا کے لئے انگلیش ورڈ ڈیزرٹ ہے رات کے وقت تاروں سے بھرا آسمان سٹاری سکائے ٹریبلرز اور پوئٹس کی ایمیجنیشن یا تخیلات کو پرواز دیتا اسی سرزمین کے شہر مکہ جو کہ ریڈ سی سے پچاس میل کے فاصلہ پر واقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبلادت مبارک ہوئی اہل عرب کی دو بڑی خصوصیات تھی ریمارکبل میمری اور ایلوکونس ریمارکبل میمری سے مراد حافظہ یاد کرنے کی صلاحیت اور ایلوکونس فصاحت و بلاغت انداز بیان پاورفل لینگویج کا تقریر یا واز میں استعمال کرنا ایلوکونس کو ظاہر کرتا ہے اس کے انداز بیان نے بہت سے لوگوں کو متوجہ کیا یہی وجہ تھی کہ عربز بہت کمال کے شاعر بھی تھے اور اس لیسن میں اس بات کو سمجھانے کے لیے دو مثالیں دی گئی ہیں پہلی مثال پویٹیکل کمپیٹیشنز ایٹ اوکاز شاعری کے مقابلہ جات ہر سال ایک مارکٹ پلیس اوکاز میں منقض ہوتے اور بڑے بڑے شاعر آ کر اپنی شاعری اور ایلوکونس کا لوحہ منواتے دوسری مثال ریمارکبل میمری کو ظاہر کرتی ہے اور یہ ایک ڈائلاغ ہے بٹوین حماد اینڈ ولید بن یزید حماد ولید بن یزید سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ وہ سو طویل کوئم سنانے کی اہلیت رکھتا ہے حماد نے یہ بھی کہا کہ مختصر یعنی چھوٹی نظمیں اس کے علاوہ ہیں اور یہ کہ جس لفظ سے کہیں گے دال جیم لام وٹیور اسی سے نظم شروع ہوگی اللہ تعالی نے اپنے آخری کلام کے نزول اور ڈسپینسیشن کے لیے اسی زبان کا انتخاب کیا ڈسپینسیشن سے مراد دینا اشاعت کرنا سپلائے کرنا تھوڑی تھوڑی مقدار میں کسی چیز کا منتقل ہونا اور قرآن مجید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تھا ڈسپینسیشن کے لیے مثال لیجئے دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ عربز ریمارکبل میمری اور الوکوینس رکھتے تھے اور کمال کے پوئٹس ہے لیکن جب قرآن مجید نے کفار مکہ کو چیلنج کیا کہ اس جیسی اس کے ہم وزن اور ہم پلہ ایک صورت ہی لے آؤ تو وہ نہ لاسکے یعنی ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ یہ خاص کلام ہے جو انسان تخلیق نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے یہ پانچمی اور چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ تھا جب انسانیت کیاوس کا شکار تھی بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بطھ رکھے ہوئے تھے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور مختلف خرافات قربان چڑھ چکی تھی کیاوس سے مراد بدنظمی ہے لاؤلیسنس، دس آرڈر اور انارکی اس کے سنونیمز اسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو انسانیت کی رہنمائی کا کام سونپا یعنی ہیومینٹی کو اگنورنس سے نکال کر لائٹ آف فیت کی طرف لانا اگنورنس سے مراد جہالت ہے اور ایسا شخص جس کے پاس علم نہ ہو جسے تہذیب نہ ہو اسے اگنورنٹ کہیں گے پار ایزیمپل این اگنورنٹ مین یا شی اس اگنورنٹ آف فیزکس اب یہاں پر لیک آف نولیج کا اظہار ہو رہا ہے کہ اس کے پاس فیزکس کے ریلیٹڈ نولیج نہیں ہے وہ فیزکس کے اندر اگنورنٹ ہے پانچ سو ستر عیسوی یعنی چھٹی صدی عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی اور چھ سو دس عیسوی یعنی ساتمی صدی میں آپ کو نبوت عطا ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 years تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ کے اندر سولیٹیوڈ اختیار کرتے اور کئی دن اور ہفتے یاد الہی اور میڈیٹیشن میں گزارتے سولیٹیوڈ سے مراد تنہائی ہے اور آئیسولیشن لونلینیس اس کے سنونیمز ہیں جبکہ میڈیٹیشن سے مراد مراقبہ کرنا غور و فکر اور تفکر کرنا کے ہیں کانٹیمپلیشن میڈیٹیشن کا سنونیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی میں پھیلے رونگ بلیفز یعنی غلط اقائد جیسے آئیڈل ورشپنگ بتوں کی پوجا کرنا سوشل ایوز جیسے جوہ شراب نوشی کرویلٹی یعنی ظلم اور انجسٹس یعنی نائنصافی کو ایریڈیکیٹ کرنے ختم کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے آپ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیومینٹی انسانیت کے لیے پروفاؤنڈ کمپیشن رکھتے تھے پروفاؤنڈ سے مراد بے پناہ ڈیپ گریٹ ایمنس اس کے سنونیمز ہیں کمپیشن سے مراد ہمدردی لوو، افیکشن، کائنڈنس، سمپتی اس کے سنونیمز ہیں فور اگزامپل انڈیا ہیز نو کمپیشن پور انوسنٹ کشمیریز آخر کار وہ گھڑی آگئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی یعنی چھ سو دس عیسوی کو آپ معمول کے مطابق غار ہیرہ میں میڈیٹیشن میں مہف تھے کہ اللہ کے ایک برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا پیغام یعنی سورہ الک کی پہلی پانچ آیات کو آپ تک پہنچایا اور اس طرح آپ کو نبوت عطا ہوئی اور یہ سلسلہ پیغامات یعنی ڈیوائن میسج اگلے تئیس سال تک چلتا رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً تئیس سال کے عرصہ میں نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سوپرسٹیشنز اگنورنس اور ڈس بلیف کو ختم کر کے انسانیت کو لائٹ آف فیتھ اور ڈیوائن بلس یعنی روحانی خوشی یا روحانی سرور کی طرف لانا تھا سوپرسٹیشن سے مراد توہمات ہیں یعنی ایسے خیالات روایات واقعات جو خوف اور قسمت پر مبنی ہیں یہ ایک کومن سوپرسٹیشن ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر کہ اگر بلیک کیٹ سامنے سے راستے سے گزر جائے تو یہ بیڈ لکھ سمجھی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ون نیس آف اللہ یعنی توہید کی طرف بلانا شروع کیا تو پیگن عرب نے آپ کو مقصد عظیم سے روکنا چاہا اور ایک ڈیلیگیشن آپ کے چچا کے پاس بھی بھیجا کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں پیگن سے مراد کافر انفیڈل ایتھیسٹ اور نون بلیور اس کے سنونیمز ہیں پار اگزیمپل پیگن عرب ورشپڈ آئیڈلز کافر عرب جو تھے وہ بوتوں کی پوجا کرتے تھے اور ڈیلیگیشن سے مراد گروپ آف پرسن یا گروپ آف من ہوتا ہے ہم اردو میں اس کے لیے وفد کا ورڈ استعمال کرتے ہیں کفار مکہ آئیڈل ورشپرز یعنی بوت پرستی کو فروغ دیتے تھے لیکن ایک نیا عقیدہ کے آنے سے ان کی اجارہ داری یعنی ڈومیننس یا کنٹرول خطرہ میں پڑ گیا تھا بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے آقا و غلام کی تفریق اسلام نے ختم کر دی تھی جس علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و مختاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے جب مشرقین مکہ کے ڈیلیگیشن کا ذکر آپ سے کیا تو آپ نے کہا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو تب بھی دعوت دین یعنی توحید یا ون نیس آف اللہ کو نہ چھوڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرم ڈیٹرمنیشن یعنی مضبوط ارادہ سے آپ کے چچا بہت متاثر ہوئے اور کبھی ساتھ نہ چھوڑنے کا اقرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے قبیلہ کے سردار تھے اور آپ کے لیے ڈھال ثابت ہوئے ان کا ساتھ ایک سوشل سیکیورٹی تھی کہ کفار ان کی حیات میں آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے یہی وجہ تھی کہ آپ کے چچا کا جس سال انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرم ریزولو اور ڈیوائن گائیڈنس ہی تھی کہ بے شمار مشکلات یعنی چیلنجز کا آپ نے سامنا کیا اور انسان کو سپیرچول ڈومین اور ورلی ڈومین کے اندر ممتاز کیا سپیرچول ڈومین سے مراد روحانی طور پر مضبوط ہونا قرب الہی کا ہونا راتوں کو قیام کرنا دنیا کی چاہ نہ ہونا ورلی ڈومین میں بلندی سے مراد اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مظلوموں کو ظالم نظام کی قید سے آزاد کرانے کے لیے نعرہ جہاد لگا کر اسلامی سرحدوں کو بڑھانا عرب پانکویسٹ یعنی عربوں کی فتوحات نے تاریخ پر ایور لاسٹنگ امپریشنز چھوڑے ایور لاسٹنگ سے مراد ہمیشہ رہنے والے لا زوال جن کو زوال نہ ہو اور امپریشنز سے مراد اثرات سلطنت فارس اور روم مسلمانوں کے سامنے سر نگو ہوئی اور وہ وقت بھی آیا جب یورپ کے اندر سپین میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اسلامی تحذیب سے یورپ کی تاریخیوں کو روشنی ملی جینے کا صلیق آیا ایک انگریز موررخ یا ہسٹورین مائیکل ہارڈ نے بھی عرب کونکویسٹ کی اہمیت کو تسلیم کیا اور کہا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیو فیت کی پروزیلٹائیزیشن اور اس کے نفاظ میں بنیادی کردار ادا کیا پروزیلٹائیزیشن سے مراد تبلیغ ہے اور پروزیلٹائیز سے مراد تبلیغ کرنا یعنی پیغام کو پہنچانا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا His morals and character are an embodiment of Holy Quran یعنی آپ کے اخلاق اور کردار مجسمِ قرآن ہیں مجسمِ قرآن سے مراد قرآنِ مجید کی تصویر ہیں یعنی قرآنِ مجید کے جو احکامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار انہی کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں قرآنِ مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ کہا یعنی light giving torch یا روشن چراغ جس سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں ہدایت پاسکتے ہیں صلوہ تعایت پاسکتے ہیں Indeed, he is a perfect role model for us and we can regain a higher status by following his life.